سنف اہن، سنف نازک سے فولادی خواتین کی داستان پاکستانی ڈرامو کی روایتی کہانیوں کی قیت سے ازار ڈراما جو پوزیٹیو میسج دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دنیا کو پاکستانی خواتین افواج پاکستان کا حصہ بننے کے لیے کس قدر پرجوش اور پرعظم ہے اپنی پہلی ہی قص سے اس ڈرامے میں عوامی مقبولیت حاصل کر لی ہے اسٹوری ہے پانچ خواتین کی جو سوسائٹی کی مختلف فیملیز سے تعلق رکھتی ہیں لیکن پانچوں چاہتی ہیں کہ پاک فوج میں شمولیت اور ملک کے لیے کچھ کرنا سجل علی کا بھولپن، انداز، یبنہ زیدی کا چلبلاپن، کبرہ خان کی بولنیس، رمشہ خان کا بے ساختہ جاندار کردار تو وہیں سائرہ یوسف رپریزنٹ کر رہی ہے پاکستانی مائنورٹی کو لیکن سب کے دلوں میں مچل رہی ہے تو بس ایک ہی خواہش اور ایک ہی آرزو کہ وطن کا بنا جائے رکھوالا ڈرامے میں جہاں فوج میں شمولیت کا طریقہ کار اور اس کی ٹریننگ کو دی گئی ہے اہمیت وہی اس میں کچھ ایموشنل ٹچ بھی ہیں جیسے ایک منگیتر کا ہونے والی شریک سفر کو پاک فوج کا حصہ بننے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا بلکہ وہ خود اس کی حوصلہ افسائی کرنے کے لیے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے وہی ایک باپ کا کردار جو بیٹی کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے کو خاطر میں نہیں لاتا وہی پاکستانی مائنائروٹی کا وطن سے عشق سے سرشار جذبہ یہ ڈراما سیریل ایک مضبط سوچ نظریے کی اکاسی کرتا ہے جس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں اور ان کی آرزو کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ اپنے عظم اور حصلے پوزیٹیف سوچ اور دلائل سے اس کو عبور کرنے میں دیر نہیں لگاتی بلکہ یہ کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا کہ یہ سمفے آہن وومن امپاورمنٹ کی بہترین مثال ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے تعاون سے بننے والے اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے جبکہ اس کی ہدایتکاری ندیم بیک نے کی ہے جسے دیکھنے کے بعد یقینی طور پر بیشتر لڑکیوں کے دل میں اس ڈراما سیریل کی ہیروینز کی طرح یہ خواہش اور یہ تمنا بھی ہوگی کہ وہ بھی ان کی طرح اپنی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اپنے بلند حوصلے اور ارادوں کے بلبوتوں پر پاک فوج کا حصہ بنے